اس مووی کی سٹوری 2077 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی کمپنی جس کا نام میڈوسا تھا وہ انسانوں پر خوفیہ ایکسپریمنٹس کر رہی ہوتی ہے اور وہ ان انسانوں کے جینز کو آلٹر کر کے سوپر سولڈرز بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے انہوں نے کچھ دن پہلے ایک گورمنٹ ایجنٹ کو بھی پکڑا تھا اس ایجنٹ کا نام چنگ تھا جس کی باڈی کو وہ لوگ میوٹیٹنگ کمپاؤنڈ کے ذریعے موڈیفائی کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کی میمریز کو ایریز کرتے بہت سارے ایجنٹس وہاں ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں موجود سبھی لوگوں کو ماننا سٹارٹ کر دیتے ہیں جس کے بعد ان کا ٹیم لیڈر جلدی سے ایکسپریمنٹل سبجیکٹس کو فری کر دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ کمپنی کے ان لیگل ایکسپریمنٹس کے کوپی بھی بنا لیتا ہے جس کے بعد وہ فورن سے چنگ کے پاس جاتا ہے اور اسے ہوش میں لانے کے لیے اس کی ہیلپ کرتا ہے لیکن اس دوران انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک اور لڑکی جس کا نام کیتھرین تھا انہیں دوسری طرف سے دیکھ رہی تھی اور اب وہ لوگ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تب ہی ایک جائنٹ ٹینٹیکل سیلنگ سے ان پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے انہیں وہاں موجود خ آہستہ سے اپنے کیج سے باہر آتا ہے اور ان لوگوں پہ زور سے گرجنے لگتا ہے یہ دیکھ کے سبھی ایجنٹس فورن سے اس پہ فائرنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن ان کی بلٹس کا اس مانسٹر پہ کوئی اثر نہیں ہوتا جس کے بعد وہ مانسٹر ان لوگوں کو کھلونوں کی طرح اٹھا کے دور پھیکنے لگتا ہے اور جلدی سبھی ایجنٹس کو مار دیتا ہے اور سب کچھ ڈسٹروائی کر دیتا ہے جس کے بعد وہ ان لوگوں کو کھانے لگتا ہے اور پھر وہ ایجنٹس کی لی� اور اس کے اوپر جمپ کر دیتی ہے جس کے بعد وہ اسے کئی بار سٹیپ کرتی ہے اور پھر وہاں سے نیچے چھلانگ لگا دیتی ہے جس کی وجہ سے اس مانسٹر کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ جنگ پہ اپنے لمبے ٹینٹیکلز سے اٹیک کر دیتا ہے لیکن وہ اس اٹیک سے بچ جاتی ہے اور اس کے ٹینٹیکلز پہ ہی وار کر کے اس کے ٹکڑے کر دیتی ہے جس کے بعد بچ جانے والے لوگ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس مانسٹر کو وہی لاک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن ان یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس مانسٹر سے بھی زیادہ خطرناک دشمن انہیں ٹریک کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ لوگ ایک ویئر ہاؤس میں پہنچتے ہیں تو ان کے سامنے کیتھرین آ جاتی ہے جو کہ دکھنے میں تو کے پاپ گرڈ گروپ کا حصہ لگ رہی تھی اب کیتھرین انہیں سرنڈر کرنے کا کہتی ہے اور ساتھ ہی وہ انہیں اپنی پاور سے ہپنوٹائز کر دیتی ہے لیکن چنگ اس کے میجک سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ جلدی سے اپنے دوستوں کو بھی ہوش میں لاتی ہے جس کے بعد ٹیم لیڈر فورن سے کیتھرین پہ اٹیک کر دیتا ہے لیکن وہ اسے ہی اٹھا کے دور پھینکتی ہے اور وہ سیدھا دیوار میں جا لگتا ہے اب جب ٹیم لیڈر کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لئے وہ کمپنی کی چپ چنگ کو دے کے اسے وہاں سے بھاگنے کے لیے کہتا ہے جس کے بعد وہ کیتھرین کو ڈسٹریک کرنے کے لیے دوبارہ سے اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن کیتھرین اس کے اٹیک کو بڑی آسانی سے ناکام بنا دیتی ہے اور پھر وہ اسے کسی انسیکٹ کی طرح اٹھا کے دور پھینکتی ہے یہ دیکھ کے چنگ بھی واپس اس پر اٹیک کرنے کے لیے آتی ہے اور اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کیتھرین کی پاور سے اس کی پاور کا کوئی مقابلہ نہیں تھا اس لئے وہ اسے بھی ہٹ کر کے دور پھینکتی ہے دیکھ کے کیتھرین اس پر فائنل اٹیک کے لئے آگے بڑھتی ہے لیکن اچانک سے چنگ کا ڈین اے میوٹیٹ ہونے لگتا ہے جس سے اس کی باڈی میں بہت زیادہ پاورز آ جاتی ہیں اور چنگ کے آنکھیں کھولتے ہی سین شفٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قریب ہی ایک بیلڈنگ میں میڈیوسا کا ہیٹ مینجر جس کا نام لی تھا اپنے پرائیوٹ آفیس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے جہاں ٹیم لیڈر کو قید کر کے رکھا گیا تھا اور تب ہی ہمیں ان کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ چنگ وہاں سے کمپنی کی چپ لے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی لیکن ٹیم لیڈر اسے چنگ کی لوکیشن بتانے سے انکار کر دیتا ہے جس کی وجہ سے لی کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ اسے مار ڈالتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لی ایک ویٹرل سیمولیشن میں چلا جاتا ہے اور تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ کمپنی ان لوگوں کو جن کا ڈی ای نے وہ چینج کرتے تھے انہیں آپس میں فائٹ کرنے پہ مجبور کرتی تھی جس سے ان میوٹنٹس کے جینز کی صلاحیت جانچنے میں ہیلپ ملتی تھی کیونکہ اس دوران وہ مرنے کے بہت قریب پہن جاتے تھے اور اس طرح کمپنی دنیا کے سب سے بیس سوپر سولجرز بنانے کی کوشش کرتی تھی یہی پہ ہم ان کی نیو میمبر کو بھی دیکھتے ہیں جس کا نام کیوں تھا اور وہ خطرناک لڑائی کے بعد بہت زیادہ پاورز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی اور ان پاورز کو یوز کرتے ہوئے وہ وہاں پڑے ہوئے سبھی سٹونز کو بھی کنٹرول کرنے لگتی ہے اور پھر وہ انہیں جوڑ کے ایک بہت بڑا اوبجیکٹ بنا دیتی ہے جس کے بعد وہ اس جائنٹ راک کو اپنے اوپننٹ پہ گرا دیتی ہے جس سے وہ بیٹل فیلڈ بھی دسٹرائے ہو جاتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چنگ کو جب ہوش آتا ہے تو وہ ایک سٹرینجر کے روم میں ہوتی ہے اور اسے دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے وہ اپنی میموریز کھو چکی تھی اور تب ہی وہ اس سٹرینجر کو نوٹس کرتی ہے جو کہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے جو کہ اپنے آپ کو جان کے نام سے انٹروڈیوز کرواتا ہے لیکن چنگ اچانک سے اس پر اٹیک کر دیتی ہے جس سے وہ دور جا گرتا ہے جس کے بعد وہ باہر کی طرف بھاگنے لگتی ہے جان بھی جلدی سے اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور جلدی چنگ کے پاس پہنچ جاتا ہے جو کہ باہر کی دنیا کو دیکھ کے کافی حیران لگ رہی تھی ایسے جیسے اس نے پہلی بار باہر کی دنیا دیکھی ہو اب جان اسے کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس سے اور زیادہ ڈسٹرب ہونے لگتی ہے اور وہ دوبارہ سے جان پہ اٹیک کر دیتی ہے لیکن تب ہی وہاں موجود سب کچھ رک جاتا ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایکسیڈنٹلی ٹائم کو روکنے میں کامیاب ہو گئی تھی جو کہ اس کی پاورز میں سے ایک پاور تھی لیکن اسے اس بارے میں ابھی پتہ نہیں ہوتا جس کے بعد وہ نوٹیس کرتی ہے کہ وہاں پہ ایک ایکسیڈنٹ ہونے ہی والا تھا جسے دیکھ کے وہ جلدی سے اس سیویلین کو وہاں سے ٹیلیپورٹ کر دیتی ہے اور اس طرح کوئی بھی نقصان ہونے سے بچ جاتا ہے اور اب اسے اپنی پاورز کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اپنی ایبیلیٹیز کو دیکھ کے کافی شوکٹ ہو جاتی ہے لیکن اس کی پاورز کے اظہار سے کمپنی ایلرٹ ہو جاتی ہے اور انہیں اس کی لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ اسے پکڑنے کے لیے اپنے کئی آدمیوں کو وہاں بھیج دیتے ہیں لیکن چینگ انہیں دیکھ کے بلکل بھی نہیں گھبراتی اور اپنی پاورز کو یوز کرتے ہوئے ان پر اٹیک کر دیتی ہے اور جلدی وہ فائٹ میں ڈومینیٹ کرنے لگتی ہے اور سب ہی کو اٹھا اٹھا کے دور پھینکنے لگتی ہے جان جو اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ جلدی سے اس کے پاس آ کے اسے وہاں سے چلنے کے لیے کہتا ہے جس کے بعد وہ یہ ریویل کرتا ہے کہ وہ ایک پولیس آفیسر ہے دوسری طرف لی کو جب اپنے آدمیوں کے فیل ہونے کی نیوز ملتی ہے تو وہ گصہ ہو جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام اینجلا تھا اور وہ کمپنی کے اندر مینجر بننے کے لیے لی کی کمپیٹیٹر تھی یہاں وہ لی کی نکامیوں پر اس کا مزاق اڑانے لگتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اب سے وہ مینجر کی پوسٹ کو ٹیک آور کرنے والی ہے اور اس کا پلین یہ تھا کہ وہ ایک لاس میوٹینٹ کیوں کو بھیج کر کمپیوٹر چپ واپس حاصل کرنا چاہتی تھی اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ جان چنگ کو اپنی میمری واپس حاصل کرنے میں ہیلپ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ اس کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ کا فیشل ریکوگنیشن سسٹم یوز کرتے ہیں تاکہ وہ یہ پتہ لگا سکیں گے پچھلے کچھ دنوں سے وہ کہاں پہ تھی اور تب ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹوئرسٹ کے ایک ایسے گروپ کا حصہ تھی جس میں اس کی کچھ اور فرینڈز بھی شامل تھی اور حیران کی ولی بات یہ تھی کہ وہ سب بھی مسنگ تھی جس کے بعد چنگ کو اپنی پاکٹ میں وہ کمپیوٹر چپ ملتی ہے جسے دیکھ کے اسے ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ کافی امپورٹنٹ چیز ہے اس لئے وہ اسے جان کو دے دیتی ہے اب اس سے پہلے کہ وہ جان پاتے کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے کوئی ان پر ایک بہت بڑے پلر سے اٹیک کر دیتا ہے جسے وہ بڑی مشکل سے بچتے ہیں اس کے بعد ایک میوٹنٹ ان کا دروازہ بلاسٹ کے ساتھ دور پھینکتا ہے اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ میوٹنٹ کیوں تھی چینگ اسے دیکھ کے پہچان جاتی ہے کہ وہ ان لڑکیوں میں سے ایک ہے جو کہ مسنگ ہے لیکن اب اس لڑکی کو کمپنی ایک زومبی کی طرح کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اور یہی وجہ تھی کہ وہ جلدی سے چینگ پہ اٹیک کر دیتی ہے جبکہ جان انہیں لڑتے ہوئے دیکھ کے چپ ہو جاتا ہے اب دونوں میوٹنٹ ایک دوسرے کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں لیکن پھر چینگ کیوں کو دور پھینکتی ہے جس سے وہ سیدھا دیوار میں جا لگتی ہے جس وجہ سے کیوں کو موقع ملتا ہے اور وہ باہر کی طرح بھاگنے لگتی ہے جبکہ چینگ اپنی تیریپورٹیشن کی سکل یوز کرتے ہوئے اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے اور جلد ہی وہ اسے پکڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ اسے ہوا میں اچھال دیتی ہے لیکن اب جب چینگ اس پہ اٹیک کرتی ہے تو کیوں اپنی پاور کو یوز کرتے ہوئے اس کے اٹیک کو روکنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اب وہ اس پہ کاؤنٹر اٹیک کرنے لگتی ہے اور سبھی راکس کو کنٹرول کر کے چینگ پر پھینکنے لگتی ہے جس کی وجہ سے کیوں کو موقع ملتا ہے اور وہ چینگ پہ زوردار حملہ کرتی ہے اور اسے بیلڈنگ میں سے پش کرتی ہوئی زمین پہ کریش کرتی ہے جس کے بعد وہ اسے ہوا میں اچھالتی ہے اور ساتھ ہی دیواروں میں مارنے لگتی ہے اور پھر وہ اسے لگتار پنچ مارنے لگتی ہے چینگ کو دے دیتا ہے لیکن چینگ ہار مارنے کو تیار نہیں تھی اور وہ دوبارہ سے میوٹیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور اب اس کی مزید پاور سامنے آنے لگتی ہے اسی وجہ سے وہاں ایک بہت بڑی شاک ویو آتی ہے جس کی وجہ سے کیوں دور جا گرتی ہے اور اب وہ کیوں پہ اٹیک کرنے کے لیے اس کی طرح بڑھتی ہے اور ایک ہی پنچ سے کیوں کی پاور کو کرش کرتے ہوئے اسے دور پھینکتی ہے اب چینگ کو موقع ملتا ہے اور وہ جلدی سے کیوں پہ گسے سے لگاتار اٹیک کرنے لگتی ہے جس کے بعد وہ اسے ایک ڈال کی طرح اٹھا کے دور پھینکتی ہے اور اب وہ اسے مارنے کے لیے فائنل اٹیک کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ اس سے پہلے ہی کمپنی کیوں کی چپ کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتی ہے کیونکہ وہ اپنا مشن کمپلیٹ کرنے میں ناکام ہو گئی تھی جس کے بعد چینگ بھی بہت زیادہ انجریس ہی وجہ سے وہیں گر جاتی ہے اور جان کو اسے ہوسپیٹل لے جانا پڑتا ہے لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی فائٹ خوفیہ طور پر ریکارڈ کی جا رہی تھی اور تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پائر ڈرون کے پیچھے لی تھا اور اب وہ انجلہ سے پوچھنے لگتا ہے کہ وہ کیسے اپنے اینیمی کو زندہ بچ کے جانے دے سکتی ہے اور کیسے وہ اپنے سب سے بیسٹ واریر کو بھی مار سکتی ہے لی ان نکامیوں پر اس سے جواب مانگنے لگتا ہے لیکن ان کے آرگیومنٹس کو کمپنی کا آنر انٹرپٹ کر دیتا ہے اور انہیں اپنی لڑائی بند کرنے کا کہتا ہے جس کے بعد وہ انہیں کسی بھی قیمت پر چپ حاصل کرنے کا آرڈر دیتا ہے دوسری طرف چنگ کو ایک انڈر گراؤنڈ ہوسپیٹل میں لائے جاتا ہے جہاں پہ اسے میوٹی جن کی ڈوز دی جاتی ہے جس سے وہ سٹیبل ہونے لگتی ہے اور اب وہ مزید چھپنے سے انکار کر دیتی ہے اور کمپنی پر اٹیک کرنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے جس کے بعد وہ سیدھا کمپنی کے ہیڈکوارٹر جاتی ہے اور جیسے ہی وہ بلڈنگ میں انٹر ہوتی ہے تو اسے اپنی پاسٹ کی میموریز یاد آنے لگتی ہیں اور یہاں اسے کیتھرین بھی یاد آ جاتی ہے جو کہ ایک ڈاکٹر تھی اور وہ ہی سبھی لڑکیوں کو لیب میں لے گئی تھی جہاں پہ انہیں پکڑ لیا جاتا ہے اور پھر انہیں فورس فولی سوپر سولجرز بنایا جاتا ہے چنگ اپنی میموریز کو یوز کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور جلد ہی وہ ایک سیکرٹ دور کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جو کہ انہیں دیواروں کے پیچھے بنی لیپ میں لے جاتا ہے اور آخر کار وہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سارے ایکسپیرمنٹس کیے جاتے تھے جس سے اسے باقی سب کچھ یاد کرنے میں بھی ہیلپ ملتی ہے اور اسے اپنے پاس سے ریلیٹڈ سب کچھ یاد آ جاتا ہے اور تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ چنگ کو اس کے کیپٹن کی طرف سے ایک ٹواریج کے طور پر کمپنی میں انٹر ہونے کا مشن دیا گیا تھا لیکن اسی دوران وہ پکڑی جاتی ہے اب چنگ کو سب کچھ یاد تو آ گیا تھا لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے سبھی ایکشنز پر انجلہ نظر رکھے ہوئے تھی اور یہاں وہ ان سے کانٹیکٹ کرتی ہے اور اسے چپ واپس لوٹانے کا الٹی میٹم دیتی ہے اور تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ اگر وہ ایک گھنٹے میں چپ کمپنی کو واپس نہیں کرے گی تو کمپنی سٹریٹ میں موجود سبھی لوگوں کو قتل کر دے گی لیکن حیران کون طور پر چنگ کو ان لوگوں کے مارے جانے کی کوئی پڑوا نہیں ہوتی اور وہ وہاں موجود مزید امپورٹنٹ چیزیں اکٹھی کرنے لگتی ہے تاکہ ان کو کیپٹن تک پہنچ جا سکے جان کو اس کی اس ڈیسین پر بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ اسے پوچھنے لگتا ہے کہ اگر اس کا مقصد معصوم زندگیہ بچانا نہیں ہے تو پھر اس کی اس مشن کا کیا فائدہ اب حالانکہ جان کو یہ پتا تھا کہ اگر وہ اکیلا وہاں گیا تو مارا جائے گا لیکن پھر بھی وہ ان لوگوں کو بچانے کیلئے وہاں جانے لگتا ہے نیکسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ چنگ کی ملاقات کیپٹن سے ہوتی ہے اور وہ کمپیوٹر چپ اسے دے دیتی ہے جس کے بعد وہ اسے جان کی ہیلپ کرنے کے لیے سولجرز بھیجنے کا کہتی ہے لیکن وہ یہ سن کے حیران ہو جاتی ہے جب وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ان کا کام نہیں ہے دوسری طرف جان اکیلا ہی فائٹ کرنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اور جلد ہی اس ٹریٹ میں پہنچ جاتا ہے جس کے بعد بہت ہی زیادہ لوگ اس سے فائٹ کرنے کے لیے سامنے آتے ہیں لیکن جان انہیں دیکھ کے بلکل نہیں گھبراتا کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اسے پچھائے کے لیے کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ان کی فائٹ سٹارٹ ہوتی وہ دیکھتا ہے کہ چنگ بھی وہاں پہنچ چکی ہوتی ہے اور وہ جان سے کہتی ہے کہ وہ اسے اکیلے ہی اتنی بڑی کامیابی حاصل نہیں کرنے دے گی جس کے بعد وہ دونوں اینیمی سے فائٹ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن انہیں یہ پتا نہیں ہوتا کہ لیوں نے آفیس سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس وہاں بہت سے انویسٹرز بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے لیے سوپر سولجرز کھڑیتا چاہتے تھے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے سولجرز چنگ پہ اٹیک کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں لیکن چنگ اس سے پہلے ہی ان کی طرف ٹیلیپورٹ ہو جاتی ہے اور بہت ہی تیزی کے ساتھ وہ سب ہی سولجرز کو مارنے لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان سب کو مار ڈالتی ہے لیکن اسی دوران انجلا کو موقع ملتا ہے اور وہ جان کو پکڑ لیتی ہے جس کے بعد وہ ایک سائیکوپیت کی طرح سنگنگ کرنے لگتی ہے اور ساتھ ہی وہ جان کو سٹیپ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے جان درد کے مارے چلانے لگتا ہے یہ دیکھ کے چنگ فوراں سے انجلا کی طرف بڑھتی ہے اور گصے میں اس پر اٹیک کر دیتی ہے لیکن جلد ہی انجلا اسے بھی کئی بار سٹیپ کرتی ہے اور بہت زیادہ انجرٹ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے چنگ کو گصہ آتا ہے اور وہ ایک بار پھر سے میوٹیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے جس سے اس کی پاورس 40% انکریز ہو جاتی ہے اور وہ ایک میسیف شاک ویف کریئٹ کرتی ہے جس سے انجلا دور جا گرتی ہے لیکن انجلا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ جلدی سے اٹھ کے فائٹ کے لیے تیار ہو جاتی ہے لیکن چنگ جلدی سے ٹیلیپورٹ ہو کے اس کے پیچھے پہنچ جاتی ہے اور ایک ہی وار سے اس کا سرکارٹ دیتی ہے لی بھی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی کلیگ ایک بار پھر سے ناکام ہو گئی ہے جس کی وجہ سے انویسٹرز بھی اسے کوسچنز کرنے لگتے ہیں کہ کیا واقعی میوٹیٹ اس قابل ہے کہ ان کے لیے اتنی زیادہ قیمت ادا کی جائے یہ سن کے لی کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ اس انویسٹر کو اٹھا کے دیوار پہ پھینکتا ہے اور انہیں وہی روکنے کے لیے بلیک میل کرنے لگتا ہے اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے دوسری طرف چنگ اپنے انجٹ فرینڈ کو دیکھ کے بہت زیادہ افسردہ ہوتی ہے جو کہ مرنے ہی والا ہوتا ہے اب جون اسے کہتا ہے کہ اسے اس بات کا ریگرٹ ہے کہ وہ اس کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ نہیں کر سکا اسی کے ساتھ اس کی وہی دیتھ ہو جاتی ہے چنگ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا فرینڈ اس کی وجہ سے مارا گیا ہے اس لئے وہ اس کا بدلہ لینے کی قسم کھاتی ہے جس کے بعد وہ جلدی سے میڈوسا کے ہیڈ آفس پہنچ جاتی ہے جہاں بہت سے سولجرز اسی طرف بڑھنے لگتے ہیں لیکن چنگ ایک ہی وقت میں ان سب کو مارنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ سیدھا لی کے پاس جاتی ہے اور وہاں پہنچ کے اسے بتاتی ہے کہ اسے لوگوں کو مارنا بند کر دینا چاہیے لیکن اس کی باتوں کا لی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ ایک لیم کرتا ہے کہ وہ تو یہ سب اس لئے کر رہا ہے کیونکہ یہ ہیومینٹی کے لئے بہتر ہے یہ سن کے چنگ اس کی طرف ٹیلیپورٹ ہو جاتی ہے اور اس پہ اٹیکس کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے جبکہ باقی سب لوگ وہاں سے جان بچا کے بھاگنے لگتی ہیں اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ لی چنگ کے ہر اٹیک کو ناکام بنانے لگتا ہے اور لی جلد ہی فائٹ کو ڈومینیٹ کرنے لگتا ہے جس کے بعد وہ اسے اٹھا کے دور پھینکتا ہے اور اپنی پاورز کو یوز کرتے ہوئے اس پہ اٹیک کرنا جاری رکھتا ہے اور اسے اٹھا کے دیواروں اور پیلرز میں مارنے لگتا ہے اب اس کے باوجود کہ لی کی پاورز چنگ پہ پورا کنٹرول حاصل کر چکی تھی لیکن پھر بھی وہ حیمت ہارنے سے انکار کر دیتی ہے لی یہ دیکھ کے اسے جان سے مارنے کا فیصلہ کرتا ہے اور یہاں چنگ اس کے اٹیک سے بھی ہوش ہونے لگتی ہے اس کے بعد اسے ایک وین آتا ہے جس میں وہ جان کو دیکھتی ہے جو کہ ابھی بھی زندہ تھا اور اب چنگ اسے پوچھنے لگتی ہے کہ وہ کیسے یہ فائٹ جیٹ سکتی ہے کیونکہ اب اس کی پاورز اپنے دشمن سے بہت زیادہ ویگ ہیں جان اسے یاد کرواتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف ان پاورز کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کی اصل طاقت اس کے دل میں ہے یہ سنکہ چنگ کو اپنے فرنڈ کا سیکریفائس یاد آنے لگتا ہے جس کی وجہ سے اسے غصہ آ جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے میوٹیٹ ہونے لگتی ہے جس سے اس کی پاورز پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور وہ دوبارہ سے ہوش میں آ جاتی ہے اور اب وہ لی کی پاورز سے بچ نکلتی ہے جس کے بعد وہ اتنی تیزی سے موف کرنے لگتی ہے کہ لی اسے بلکل بھی نہیں دیکھ پاتا اس لئے اب چنگ کو موقع ملتا ہے اور وہ اس پہ خطرناک اٹیک کرتی ہے جس سے وہ دور جا گرتا ہے اور اب اس کے لئے چنگ کی پاورز کا مقابلہ کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اسے بار بار اٹھا کے دیواروں میں مارنے لگتی ہے اور اب وہ ایک جائنٹ سٹیچو کے پاس آ گرتا ہے جس کے بعد چنگ اس کے سامنے آتی ہے لیکن لی بھی ہمت نہیں ہارتا اور اپنی ساری پاورز اکھٹی کرنے لگتا ہے جس سے وہاں موجود شیشے کے ٹکرے ہوا میں اڑنے لگتے ہیں اور پھر وہ انہیں سیدھا چنگ کو دے مارتا ہے لیکن چنگ جلدی سے وہاں سے ٹیلیپورٹ ہو جاتی ہے اور وہ اس کے اٹیکس کو ڈوج کرتی ہوئی اسے سر میں سٹیپ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جس سے وہ وہی مارا جاتا ہے نیکسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ چنگ جان کے گھر آتی ہے اور اسے یاد کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی وہ یہ دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے جب جان اس کے سامنے آ جاتا ہے جو کہ ابھی تک زندہ تھا اور اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جان بھی کسی طرح میوٹنٹ بن گیا تھا جس کے بعد وہ دونوں نے فیوچر کی شروعات کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرح سمائل کرنے لگتے ہیں جس کے بعد ہم چنگ کو روف ٹاپ پہ دیکھتے ہیں جو کہ پورے سیٹی کو دیکھتے ہوئے یہ پرامس کرتی ہے کہ وہ جان کے ساتھ مل کے ہیومینٹی کو پروٹیکٹ کرے گی لیکن انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا